ہاو ڈو پلانٹس گیٹ نیوٹرنٹس دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ اپنے نیوٹرنٹس کیسے حاصل کرتے ہیں جیسے ہم مختلف چیزوں سے ہم نیوٹرنٹس حاصل کرتے ہیں جیسے ہم ایگز کھاتے ہیں میٹ کھاتے ہیں ویجٹیبلوز کھاتے ہیں فروٹس کھاتے ہیں یا ملک فیتے ہیں ان سب چیزوں سے ہم نیوٹرنٹس حاصل کرتے ہیں جو ہماری نشنوما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں دوستو اسی طرح پیڑ پودوں کو بھی بڑھنے کے لیے نیوٹرنٹس کی ضرورت پڑتی ہے دوستو یہ نیوٹرنٹس نہیت ہی ضروری ہوتے ہیں پیڑ پودوں کے لیے دوستو ہم آج اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ کون کون سے نیوٹرنٹس جو ایک پلانٹ کو ضرورت پڑتی ہے اور یہ نیوٹرنٹس کہاں سے آتے ہیں دوستو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں ایک پلانٹ کو یہ نیوٹرنٹس کہاں سے یہ ملتے ہیں دوستو پلانٹس گیٹ نیوٹرنٹس فرام ایر وارٹر اینڈ سوائل دوستو ان تین ریسورسز سے ایک پلانٹ کو نیوٹرنٹس ملتے ہیں یعنی ہوا پانی اور زمین سے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے یعنی بڑھنے کے لیے کتنے نیوٹرنٹس چاہیے سوالہ نیوٹرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پلانٹ کی گروہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے دوستو کاربن اینڈ اوکسیجن یہ ماتر دو ایسے نیوٹرنٹس ہیں جو پیڑ پودے وارٹر سے یہ حاصل کرتے ہیں یعنی پانی سے یہ دو نیوٹرنٹس حاصل کرتے ہیں سوالہ میں سے جو بھاگی تیرہ نیوٹرنٹس باشتے ہیں وہ پیڑ پودے زمین کے اندر سے حاصل کرتے ہیں دوستو ان نیوٹرنٹس کے نام اس طرح سے کچھ ہے نیٹروجن، فاسفوس، پٹاشیم، میگنیشیم، سلفر، کیلشیم، بوران، آئیرن، میگنیز، کاپر، زنک، مولی بیوڈنیم، کلورین دوستو اگلے ویڈیو میں بات کریں گے یہ نیوٹرنٹس کون سا کام کرتے ہیں ایک پلات میں دوستو تب تک کے لیے خدا حافظ اور ساتھی آپ سے گزارش ہے اس چنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کیجئے موسیقی موسیقی